پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسمان پر پہنچتا ہے جس کے رفتار کا عالم یہ ہو اس قدر تھی تھی فرمایا کہ راستے میں بیت المقدس تک پہنچ رہے ہیں کہ درمیان میں واقعات پیش آتے ہیں فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ایک زمین پر اتارا کہ آپ یہاں اتریئے فرمایا کہ وہ کسر سے خجور کے درخت واہ نظر آ رہے تھے فرمایا کہ یہاں پر آپ دو رکعت نماز پڑھ لیجیے حضرت جبریل نے کہا دو رکعت نماز پڑھ لیجیے آپ نے دو رکعت نماز ادا کی اس کے بعد جبریل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کس سرزمین پر نماز پڑھی ہے کہا کہ نہیں فرمایا کہ یہ یسرب یسرب کا علاقہ ہے گویا کہ جو کل کو مدینہ طیبہ بنے گا یہ یسرب کا علاقہ ہے یہ وہ جگہ ہے کہ مکہ کے اندر جب لوگ آپ کو ستائیں گے تو آپ ہجر کر کے مدینہ کے اندر آئیں گے یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر آپ نے ہجر کر کے تشریف لانا ہے اسے سب سے پہلے اس سرزمین کا تعریف کروا ہے پھر وہاں سے چلے فرمایا کہ ایک زمین پر اتارا فرمایا کہ یہاں پر دو رکار دماز پڑھی ہے میں دو رکار دماز پڑھی فرمایا کہ آپ کو پتا ہے یہ کونسے سرزمین پر تھے کہ جی کونسی فرمایا کہ یہ وادی سینہ یہ وادی سینہ ہے یہ شجرہ وہ موسیٰ ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک وطالہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اور ان کو نبوت عطا کی گئی یہ وہ وادی سینہ کی جگہ ہے یہ وہ بابرکت مقام ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو مقام تقلیمی ملا ہے یہاں دو رکار دماز پڑھی ہے اس کے بعد آگے چلے ہیں مدین کے علاقے میں اترے فرمایا یہاں دو رکار دماز پڑھ لیجئے آپ نے دو رکار دماز پڑھی فرمایا حضر شعب علیہ السلام کا علاقہ ہے یہاں پر آپ نے دو رکار دماز پڑھی ہے پھر اس سے آگے چلے فرمایا یہاں اترئے اترے فرمایا یہاں دو رکار دماز پڑھ لیجئے بعد میں بتایا کہ پتا ہے کونسی سر زمین ہیں فرمایا یہ مقام اللہم ہے یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونا خود عظیم و شان موجزہ ہے بغیر باب کے بچے کا پیدا ہونا یہ کتنا عظیم و شان موجزہ ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو ایک آیت بنا دیا کہ نشانی بنا دیا فرمایا کہ یہاں نواز پڑھی میں نے وہاں دو رکار دماز پڑھی تو یہ عجائبات اس تدقی سے آگے چلا آگے مچارا تو ایک بڑیا نے مجھے آگے کنارے پر کھڑی بڑیا نے مجھے آواز دی صدی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کوئی جواب نہیں دی آگے چلیے پھر آگے بڑا تو ایک بڑا کھڑا تھا اس نے بڑے نے مجھے آواز دی فرمایا کوئی جواب نہیں دی جی آگے چلیے چلا گیا تو آگے جا کے حضیر جبیر صلی اللہ علیہ السلام فرمایا کہ یہ جو بڑیا تھی کون تھی یہ دنیا تھی یہ دنیا تھی جو آپ کو آواز دے رہی تھی اپنی طرح پکار رہی تھی اس لیے کہ اگر آپ اس کے آواز کے متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت بھی دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتی دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتی لیکن چونکہ آپ نے توجہ نہیں کی لہذا آپ کی امت انشاءاللہ اس دنیا کی محبت سے محفوظ رہی اور یہ جو بڑا تھا اس بڑے نے جو آواز یہ بڑے ابلیس تھا یہ ابلیس آپ کو آواز دے رہا تھا اگر آپ اس کی بات کو سن کے اس کے متوجہ ہو جاتے تو وہ آپ کی گوئے کو امت کے در پر حصہ ڈال دیتا گوئے کہ آپ کی امت کو گمرا کرتا لیکن آپ نے اس کو اگلور کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا اور ابلیس کے شر سے محفوظ رکھا اور دنیا کو بڑا دکھا کے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ بس یہ دنیا کی اتنی عمر باقی ہے یہ بڑیہ کی جتنی عمر باقی ہے کسی لمحہ ہی ہے اس کو موت آ سکتی ہے مر سکتی ہے یہ گوئے کہ انسانیت کو بتا دیا کہ یہ جو دنیا ہے جس کے رنگ رلیوں کے اندر آج انسان غفلت سے مبتلا ہو جاتا ہے اس کی بھی اتنی مختصر زندگی ہے کسی وقت بھی آپ کے آج سے چھوڑ سکتی ہے یا دنیا چھوڑ سکتی یا آپ دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں تو گویا کہ یہ رشتہ اتنا نازک ہے جتنا یہ بڑیہ کے چندر ہمیں زندگی کے باقی ہیں ایسے ہی دنیا فانی ہے اس فانی دنیا پہ دلنے لگانا جیسے خواجہ مجذوب کہتے ہیں کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نجانا اے دل رنگ رلیوں پہ زمانے کی نجانا اے دل یہ خضاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے بہار نظر آتی ہے بہار نہیں یہ خضاں ہے تو گویا کہ اس طریقے سے فرمایا کہ میں پھر بیت المقدس تک پہنچا بیت المقدس پہ جب براک کو اتارا ہے حضرت جیب علیہ السلام نے ایک پتھر کے اندر انگلی ماری وہاں سراغ کیا اور سراغ کے اندر جیب بیت المقدس کی رسی کو باندھ کے اس کو وہاں کھڑا کر دیا پھر بیت المقدس کے اندر میں داخل ہوتا ہوں وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا ان پیغمبروں نے میرا استقبال کیا اس کے بعد معزین آگیا معزین نے ازان دی اقامت ہوئی اور سب بندی اور لوگ آنے لگئی ہاتھیں پوری مسجی بھر گئی اب امامت کے لئے سب حیران ہے کہ امامت کے مسلحے پر کون کھڑا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جیبر صلی اللہ علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسلحے پر کھڑا کر دی کہ آپ نماز پڑھائی نماز پڑھائی آپ نے دو رکعت نماز پڑھائی علماء فرماتے ہیں یہ نفل نماز تھی جو دو رکعت پڑھائی ہے کیونکہ عشاء کی نماز تو جو میراز سے پہلے آپ پر فرض تھی وہ آپ پڑھ چکے تھے عشاء پڑھ کے آپ لیٹ گئے تھے اس کے بعد یہ واقعہ پیچھ آیا تو گویا کہ یہ وہ نفل نماز تھی جو آپ نے وہاں پڑھائی اگرچہ بعض علماء کی تحقیقیں یہ فرض نماز تھی جو آپ نے وہاں پڑھائی ہے لیکن راجع قول یہ کہ وہ نفل نماز تھی جو آپ نے وہاں پڑھائی جب اس سے فارغ ہوئے اس کے بعد پھر یہ انبیاء کی کانفرنس شروع ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے خطبہ دیا انہوں نے تقریر کی موسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے تقریر کی عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے تقریر کی دعوت علیہ السلام انہوں نے تقریر کی گویا کہ انبیاء نے آ کے تقریریں کی پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اور آپ نے تقریر فرمائی جب نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت جبر صلی اللہ علیہ السلام میں پوچھا اے اللہ کے حبیب آپ کو پتہ ہے یہ سب لوگ کون ہیں فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ اب تک جتنے انبیاء اللہ تبارک و تعالی نے مبوض کیا یہ وہ سارے انبیاء اکرام ہیں جو آپ کے پیچھے مقتدی بر کے نماز پڑھ رہے تھے یہ مقام علی آپ کو عطا فرمایا یہ ثابت کر دیا کہ افضل رسول امام الانبیاء کا مقام آپ کو اللہ نے عطا کر دیا پھر وہاں سے چلے ہیں پہلے آسمان پہ دوسرے آسمان پہ پہ تیسرے آسمان پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگا دی گئی اور وہ سیڑھی اتنی حسین و جمیل وہ نورانی سیڑھی اتنی خوبصورتی فرمائے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھ اور براک اس سیڑھی کے اوپر چڑھا ہے بس تا حد نگا اس کا پہلا قدم پڑھا گوہ کہ پہلے آسمان پہ پہنچا اور یہ وہ نورانی ایک ٹریک تھا نورانی ٹریک تھا جس کے اوپر جو ہے کہ یہ براک کی سواری چل رہی تھی اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور آپ سے پہلے آپ سے پہلے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو تشریف لائے تھے ان کو گا کہ پہلے روانہ کر دیا گیا کیونکہ یہ ایک قول کے مطابق اجسام انسری جو ان کے جسم خاکی کے ساتھ آپ سارے انبیاء کو وہاں پیش کیا گیا اور ایک قول یہ کہ جس میں مثالی کے ساتھ ان کو ایک جس میں مثالی انبیاء کو دے دیا گیا جس میں مثالی کے ساتھ سب انبیاء سوائے عیسی علیہ السلام کے سوائے حضرت عدریس علیہ السلام کے کیونکہ انسی جسم خاکی کے ساتھ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں لہذا وہ اپنے جسم انسری کے ساتھ آئے اور باقی سب کو جس میں مثالی کے ساتھ جو وہاں پر پیش کیا گیا اور اس کے بعد سب اپنے اپنے مقام پر پہنچے کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے آسمانوں پر بھی استقبال کرنا ہے زمین پر تو استقبال ہو چکا اور بیت المقدس پہنچا کے نبی ہے گویا کہ یہ بیت اللہ کا بھی قبلے کا نبی اور بیت المقدس کا بھی اور بیت المقدس کے اندر جتنے انبیاء ہیں ان سارے کے سارے انبیاء کا امام یہ نبی ہے گویا کہ بنی اسرائیل کو اشارہ کر دیا اے بنی اسرائیل اب بنی اسماعیل کا جو قبلہ ہے اب پوری انسانیت کے قبلہ وہی ہوگا چاہتے وہی ہوا کہ بیت اللہ پوری انسانیت کے قبلہ قرار دیا گیا اب پہلے آسمان پہ پہنچے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر پہنچے ہیں حضر عیسی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی جن کے ساتھ حضر یائی علیہ السلام بھی موجود ہے اس کے بعد تیسرے آسمان پر پہنچے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پر پہنچے ہیں حضر عدریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی پانچویں آسمان پر پہنچے ہیں حضر حرون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر پہنچے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی ساتھویں آسمان پر پہنچے ہیں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی گوئے کہ یہ سیون میراجیں سات میراجیں گوئے کہ آپ نے تیہ کی اور یہ فاصلے کتنے ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ زمین سے لے آسمان تک کا فاصلہ پانچ سو سال کی مسافیت ہے پانچ سو سال تک مسافر چلتا رہے اپنے اعتدال کی رفتار کے ساتھ تو پانچ سو سال کے بعد پہنچے گا آسمان پھر فرمایا کہ پہلے آسمان کی مٹائی پانچ سو سال کی مسافت ہے پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر پانچ سو سال کی مسافت ہے پھر دوسرے آسمان کی مٹائی پانچ سو سال کی مسافت ہے پھر دوسرے سے تیسرے آسمان تک کا فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت ہے اب آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے حساب کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ساتھویں آسمان پر پہنچے ساتھویں آسمان کی بڑھائی پانچ سو سال کی مسافت ساتھویں آسمان سے آپ پھر صدرد المنتحہ تک پہنچے اور صدرد المنتحہ کا وہ مقام کہ جب اس مقام پر پہنچے ہیں اور وہاں سے جب آگے جانے کا وقت آیا تو جبری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حبیب اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا فرمایا تو میرا رفیق سفر ہے مجھے یہاں تنہ چھوڑ رہا ہے کہا کہ نہیں اگر میں اس صدرد المنتحہ کے مقام سے آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ کے جلال و کبریائے کے نور سے میرے پر جل جائیں گے میں اس سے آگے نہیں جاتا اور صدرد المنتحہ کو صدرد المنتحہ کہتے ہیں اس لیے ہیں کہ وہ سارے کمالات کی انتہا وہاں پر ہو جاتی ہے منتحہ ہے کوئی کمال نیچے کا اس سے اوپر نہیں جا سکتا اور کوئی فرشتہ گویا کہ جبہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جیسا فرشتہ جو اس سے اوپر جانے کا اہل نہیں تو گویا یہ سے تو منتحہ وہاں پر جبریائل کی پرواز بھی تھم گئی جہاں سے آگے رسول اللہ کی پرواز ابھی جاری ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کا دادہ رکھی فرما کہ میرے پر جل جائیں گے اب اس سے آگے نہیں جا سکتا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سیزادیں ہیں عاشق رسول ہیں تو وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اس مقام پہ کہتے ہیں کہ اے جبریائل تو انہیں بڑی نادانی کی رب کعبہ کی قسم اگر میں رسول اللہ کے ساتھ ہوتا میں اپنے پر جلوا لیتا ہے رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑتا میں پر جلوا لیتا اپنی جان فنا کر دیتا میں رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑتا جبریائل تو انہیں بڑی نادانی کی تو انہیں میرے محبوب کا ساتھ چھوڑ دیا تو ساتھ نہ چھوڑتا اور کہتا ہے نہیں برد جلتے تو جل جائیں لیکن اللہ کی حبیمت تیرہ ساتھ نہیں چھوڑوں گا اس جذبے سے تو ساتھ بڑھتا تو ساتھ بھی چلا جاتا اور تیرے پر بھی نہ جلتے تیرے پر بھی نہ جلتے تو بات وہی ہے یہ عشق محبت کی باتیں ہیں لیکن اے جبرائیل اور فرمایا اے جبرائیل تجھے پتا ہے کہ جب مہمان مہمانوں کو بادشاہ بلاتے ہیں اور بادشاہ کے پاس جب مہمان جاتے ہیں مہمانوں کے ساتھ غلام اگر ہوتا ہے تو غلام کو بھی بادشاہ اسی طرح عزت دے ساتھ بٹا دیتا ہے مہمانوں کو دھتکارتا نہیں ہے اگر تو ساتھ ہو جاتا تو دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے تیرے پر بھی نہ جلتے اور تو مقام غیب کے وہ مناظر دیکھ لیتا جو آج تک دیکھ نہیں سکے گا حقیقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صدر منتحہ تک ہے یہ آٹھویں میراج صدر منتحہ سے آگے پھر صدر منتحہ کی جو جو مٹائی کا فاصلہ یہ پانسو سال کی مسافت اس کے اوپر اس کے اوپر پھر آپ جائے نویں میراج وہ مقام صریف الاقلام فرماتے ہیں کہ تقدیر کے قلم جو لکھتے ہیں ان کے لکھنے کی آوازیں مجھے آ رہی تھیں تقدیر کے قلم لکھتے ہیں کاغذ پہ لکھنے والے جانتے ہیں قلم سے بلکھتے ہیں شکی آواز آتی ہے وہ آوازیں کہتے ہیں میں نے سنی اس مقام تک پہنچو مقام صریف الاقلام اور وہاں تک آپ کے نویں میراج اور اس کے آواز پھر اور اوپر گئے ہیں تو یہ دسویں میراج تھی جو مقام آدیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ پیش ہو گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نور کے پردے میں آپ نے خود براہ راست اللہ کو دیکھا فرما کہ فرعیت نور العاظم میں ایک نور عاظم کو دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بریائے میں خود اللہ کا دیدار کیا یہ مقام آدیت تک آپ پہنچیں یہ دس میراجیں ہوئیں یہ دس میراجیں پہلے آسمان کی میراج دوسرے آسمان ہر میراج میں حکمتیں ہیں پہلی میراج آدم علیہ السلام کی جو ہی ظاہرے کے اول انبیاء بھی ہیں اول بشر بھی ہیں اس سے جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے بڑے سے ملاقات کرواتے ہیں آپ اپنے گھروں بھی بلوٹتے ہیں سب سے پہلے اببہ سے ملاقات کرتے ہیں جی اببہ جی کہاں ہیں اب اببہ سے ملنے کے پاس آپ دوسروں کو ملتے ہیں تو گئے کہ ساری انسانیت کا باپ سارے نبیوں کا جو جو باپ نبی تھا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ملاقات کروائے انہوں نے استقبال کیا پھر دوسرا دوسرے آسمان پہ سے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آقرب قیامت کے اندر اس دینِ محمدی کو جو جو ہے تقوید ملے گی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ملے گی قرب قیامت میں زمین پر تشریف لائیں گے اور دینِ اسلام کو پورے عالم کے اندر عام کر دیں گے تو گیا کہ وہ نسرت کو جو وعدہ نبیوں نے کیا تھا اللہ نے وعدہ لیا تھا اے نبیوں تم اہد کرو کہ وہ نبی وہ نبی پر تم سب ایمان لاؤ گے اور وہ نبی تمہارے زمانے میں آ گیا یا تم اس کے زمانے میں آ گئے تو اللہ تانسرن نبی تو اس کی ضرور پر نسرت کرو گے تو ہر نبی دعائیں کرتا تھا کہ کاش ہمیں وہ نبی کا زمانہ مل جائے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسرت بھی کریں ایمان تو ہم لے آئے ہیں لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہے اللہ تبارک وطا ان کو زندہ سلام آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اب وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور اس دینِ محمد کی نسرت کریں گے اور دینِ اسلام کا پرچم پورے عالم کے اندر آم ہو جائے اور حدیث میں جیسے فرمایا کہ کہ وہ وقت آئے گا کہ روح زمین پر نہ کوئی کچھا گھر نہ کوئی پکا گھر ایسا باقی رہ گا اللہ تبارک وطا ہر گھر کچھے اور پکے گھر میں اسلام کا کلمہ داخل کر کے چھوڑے گے بھلے کوئی خوشی سے قبول کریں یا مجبوری سے قبول کریں لیکن اسلام سب گھر میں داخل ہو جائے گا اللہ اکبر تو یہ کام اللہ نے عیسی علیہ السلام کے ہاتھ سے لینا اس نے سب سے پہلے ان سے ملاقات کروا دی اول کی ملاقات کرا دی انتہا کی ملاقات کرا دی اور چونکہ حضر یعیہ علیہ السلام انہی کے خالہ زیادہ بھائی ہیں لہذا وہ چونکہ ساتھ ہی ہیں لہذا ان سے بھی ملاقات ہو گئی اس کے بعد تیسری آسمان پر پہنچے ہیں حضر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ وہ یوسف ہیں کہ جن کے بھائیوں نے جن کے اپنے بھائیوں نے ان کے حسد و بوز کر کے ان کو اپنے وطن سے نکالا کوئے میں پھینکا لیکن ہماری جو ہے مشیط ایزی ایسی تھی ہم نے مصر کا بادشاہ بنا دیا فرمایا کہ آپ کے ساتھ آپ کے اپنے رشدار بھی یہ کریں گے آپ کی دعوت قررت کریں گے آپ کو مجاہدات اور ریاضات آپ پر آئیں گی آپ کو رسوہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ہم وہاں سے آپ کو مکہ سے مدینہ حجر کرا کے انشاءاللہ عالم کا بادشاہ بنا دیں گے چاہاں چاہاں آپ پوری دنیا کے اندر آپ کا دین پھیلا تو اشارہ ہی کرے اور پھر اشارہ کیا ان کو حسن جمال جو دیا یہ حسن جمال دکھا کہ اشارہ اس بات کی طرف کیا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کرم کیا کہ امت محمد نے ایک ہر امتی جنت میں جب داخل ہوگا تو اس کو اللہ حسن یوسف بطا کریں گے یہ حسن یوسفی لے کر ہم جنت میں داخل ہوں گے گویا کہ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اسے دکھایا تاکہ رسول اللہ جب ان کے حسن جمال کو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے اچھا ایسا حسن لے کر میرا ہر امتی داخل ہوگا اس پر آپ شکر بجا لائیں گے آپ خوش ہوگئے اچھا میری امت کو یوں نہ باتا جائے گا پھر چوتھے آسمان پہ حضر عدریس صلی اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آپ صلاتین اسلام کو خط لکھیں گے دعوت اسلام کے کیونکہ آپ جانتے ہیں لکھنا یہ قلم سے لکھنا حضر عدریس صلی اللہ علیہ السلام نے اجاد کیا ہے یہ ان کا موجزہ ہے اللہ نے سب سے پہلے ان کو جہاں قلم کے ذریعے لکھنے کا جو فند سکھایا تو گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ آپ بھی صلاتین اسلام کو خط لکھیں گے اور چنانچہ آپ نے صلاتین اسلام کو خط لکھے اسے عدریس صلی اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر پانچ میں آسمان پر پہنچے ہیں حضر حرون صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جیسے حرون صلی اللہ علیہ السلام نے بچڑے کی پوجہ کرنے والوں کو روکا تھا کہ نہیں یہ شرک نہ کرو بچڑوں کو پوجھو نہیں توحید پر قائم رو لیکن ماننے والے مان کے جنہوں نے نہیں مانا ان کو بعد میں قتل کیا گیا کہ ظاہر ہے کہ وہ ایمان سے شرک میں پڑ گئے گوئے کہ مرتض ہو گئے تھے اور ارتداد کی اصلاح چونکہ قتل ہے لہٰذا ان کو سب کو قتل کیا گیا اشارہ اس بات کی طرف کر دیا اے حبیب آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ آپ پیغام حق مکہ والوں کو دیں گے ماننے والے مان جائیں گے جو نہیں مانیں گے وہ غزوہ بدر کے اندر پہنچے گی تو اللہ تبارک وطالعا ان کو قتل کر دیں گے چونکہ غزوہ بدر کے اندر ستر سردار جو بڑے بڑے ابو جاہل سمیر قتل کر دیں گے کیونکہ ان کے اس ارتداد کی صدا ملے گی اس کی بات ہے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اشارہ اس بات کی طرف کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جو آگے خلیفہ تھے دوسرے ان کے نائب جو نبی تھے حضرت یوشا ان کی ہاتھ پر ملک شام کو فتح کیا گیا ایسے اے اللہ کے حبیب آپ کی جو نائبین ہیں آپ کے ہاتھ پر اس ملک شام کو فتح کیا جائے گا جو ایسے عمر فاروق رضی اللہ کے ہاتھ پر ملک شام کے سارے علاقے فتح ہو گئے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ آپ کے وہ جدد امجد ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے اور وہ بیت مامور کے ساتھ ٹیک لگا کے آسمانوں پر بیٹھے تھے فرمایا جیسے یہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے اور بیت اللہ حج کے لیے اور حج کی آواز انہوں نے لگائی ہے تو فرمایا کہ آپ اسی بیت اللہ کا حج جو تلویز آدھا کریں گے آخری حج آپ نے اسی بیت اللہ کا آدھا کیا تو یہاں تک یہ ساتھ میراج ہیں اس کے بعد آٹھویں میراج آپ نے کی گویا ہے کہ اس ساتھویں آسمان سے صدرد المنتحہ تک آٹھویں میراج اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا صدرد المنتحہ چونکہ انتہا ہے ہر چیز کی آپ کو بھی آپ کی فتح کی انتہا ملے گی آپ میں بڑی جنگیں لڑ رہی ہیں بڑے غزوات کیے کفر سے ٹکراتے رہے لیکن آپ گویا ہے کہ آپ کے کمال و فتح کی انتہا ہونے والی ہے آٹھویں میراج تھی لہذا آٹھ ہجری کے اندر آپ کو فتح مکہ ہو جائے گا یا فتح مکہ ہو جائے گا سارا عرب آپ کے زیرے نگی آ جائے گا آٹھویں میراج میں آٹھ جو ہجری کے اشارہ کر کے فتح مکہ کی بشارت دے دی اس کے بعد پھر مقام صرف الاقلام کی طرف پہنچے نومی میراج نومی میراج میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ آپ کو غزوہ طبوک پیش آئے گا اور غزوہ طبوک یہ چونکہ یود و نصارہ یہ نصارہ کی جو بادشاہ ہیں وہ چونکہ غزوہ طبوک لے کے آئے گا تو لہذا اللہ تبارک فتح ان پر آپ کو فتح دیں گے لہذا نو ہجری کے اندر آپ کو غزوہ طبوک کے اندر فتح دے دی گئی تو گویا کہ مقام صرف الاقلام کی نومی میراج میں آپ کو غزوہ طبوک کی گویا کہ نو ہجری کے اندر فتح کی بشارت دی اس کے بعد آپ کی دسویں میراج یہاں تک کہ آپ اللہ کے پاس بظاہر پہنچ گئے مقام احدیت پر آپ کی ملاقات ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ براہر آپ سے کلام کر رہے ہیں تو گویا کہ فیزی کے بھی بظاہر آپ کی ملاقات ہوئی یہ چونکہ دسویں میراج تھی اشارہ اس بات کی طرف کر دیا بس اب آپ کا جو ایک کمال انتہا کو پہنچ چکا ہے اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دسویں ہجری کو پیش ہو جائیں گے لہذا دس ہجری میں آپ کا وصال ہوگی تو دیکھو ہر میراج کے اندر ایک حکمت تھی ایک اسرار و رموزت اشارے تھے یہاں تک دسویں جو میراج کے اندر اشارہ دے دیا کہ دس ہجری میں آپ کا وصال ہوگا وہ ہوا کہ دس ہجری میں آپ واقعیتاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے جاملے تو کہنے کا مقصہ یہ عجائب و غرائب اس واقعات میں ان عجائب و غرائب سے یہ واقعات بھرے ہوئے ہیں اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میراج کے قصے کو پیش کیا ہے اور قرآن کریم میں عبدی کا رفع استعمال فرمائے سبحان اللہ ذی اثرہ بھی عبدی لے گیا جو اپنے بندے کو بھی رسول ہی نہیں کہا لے گئے اپنے رسول کو لے گئے اپنے نبی کو امام راضی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں اور نقل کرتے ہیں اپنے والد سے فرمائے کہ اللہ سے جب ملاقات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھا اے میرے حبیب تجھے اپنے لئے کونسا لقب سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے تجھے کس لقب سے پکارا جائے جیسے عام طور پر پوچھتے ہیں میں آپ کو میں کس نام سے پکاروں حضرت کس نام سے پکاروں بول تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب سے تجھے کس نام سے پکاروں کونسا لقب تجھے محبوب ہے تو اللہ کے نبی فرم مجھے عبدیت سب سے محبوب ہے میں تیری بندگی اور بندہ بنوں یہ عبدیت کی شان میرے اندر ہو مجھے یہ سب سے زیادہ محبوب ہے تو چونکہ آپ نے یہ منشاہ ظاہر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آیات اتاری تو اسرہ بیابدی عبد کا لفع استعمال فرمائے گوہ ہے کہ یہ آپ نے خود اختیار فرمائے کہ عبدیت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا محبوب ہو اور ظاہر ہے کہ عبدیت سارے کمالات کی انتہا ہے اس لئے آپ کو بھی عبدی کے ساتھ پکارا گیا تو گوہ ہے کہ اس طریقے سے یہ ساری میراجیں تیہ ہو رہی ہیں اور سارے منازل اور مراتب تیہ ہو رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ یہ اسرہ میراج کو جو واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بھی اس کا کوئی جواب نہیں اور ایسے آثار رموز اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے پیش کیے اور سبحان کے لفظ شروع فرمائے سبحان اللہ دی پاک ہے وہ ذات تو گوہ ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا اس کے لئے کوئی شک و شبہ نہ کرنا وہ ذات ہر نقص سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر کمزوری سے پاک ہے وہ چاہے تو آسمانوں پر لے جا سکتی ہے لہذا وہ جب لے گئی ہے اور لفظ استبال فرم اثرہ بھی اب دہی لے گئی اپنے بندے کو تو خود نہیں کہے لے گئے ہیں وہ خود ذات لے گئی ہے تو پھر کسی کو کیا اطراز ہے پھر یہ کہنا جی خواب تھا روحانی طور پر گئے تھے یہ کنفیش اس لئے پیش آتا ہے کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میراجوں کا ذکر متعدد بار آیا ہے جو فیزیکلی جسمانی میراج سے پہلے روحانی اور منامی میراجیں آپ کو کرائی گئیں وہ صرف آپ کو عالم غیب کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے وہ میراجیں آپ کو کرائی گئیں جس سے آپ کا دل قوی ہو جائے اور غیب کے پردے کی چیزیں آپ دیکھتے رہیں جب فیزیکلی جائیں تو پھر آپ کو کسی قسم کا خوف اور دہشت نہ ہو اور ظہر ہے آج بھی انسان جو اونچی پروازے کرنے والے پہلے ریال سے کرتے ہیں مشکے کرتے ہیں اپنے دل کو مضبوط کرتے ہیں پھر جا کے وہ فیزیکلی قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ کے نبی کو بھی اللہ تعالی نے پہلے روحانی اور منامی میں راجے کرائیں خواب میں بھی آپ آسمانوں پہ گئے آپ روحانی طور پر بھی گئے مقصد یہ تھا کہ عالم غیب کے ساتھ آپ کی قلب کو مناسبت پیدا کر دیں اور جب مناسبت قوی ہو گئی اب آپ کو جسمانی طور پر بلکل بیداری کے حالت میں اللہ تعالی آسمانوں پر لے گئے لیکن نادانوں کو شوبہ لگ جاتا ہے ان روایات اور حدیث سے کہ جس کے اندر منامی اور روحانی کا ذکر ہے وہ کہتا ہے جی نیند کے اندر چلے گا ہے نیند کے اندر تو جنت کی سہر کوئی بھی کر سکتا ہے میں نے کہا آپ نے کہی دفع کی ہوگی تو نیند میں جنت کی سہر روحانیت اور بجانے تو کوئی کمال نہیں ہے آنکھیں بند کر کے بیٹھ دیں آپ بھی میراج بھی گھوم دیں پھرتے رہیں گے نہیں